ناظرین مسلم تاریخ کے سب سے بڑے غدار میر صادق میر صادق کون تھا؟ میر صادق کہاں سے آیا؟ میر صادق نے کس طرح نواب ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل ہوا؟ اور کس طرح انگریزوں کا ساتھ دیا؟ بہت بڑے غداری کی اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ آج کا تاریخ نامہ تاریخ کے سب سے بڑے غدار میر صادق پر ہے ناظرین میر صادق میسور کے بزار کا ایک چھوٹا سا کتوال تھا بلکہ اس سے قبل ایک فوجی تھا، ایک سپاہی تھا تو اس کی نظر اس وقت ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی حکومت تھی وہ میسور پر میسور کے حکمران تھے اور انہوں نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے اس وقت انگریز ہندوستان میں مشرق سے مغرب تک اور شمال تک بلکہ صرف ایک جنوبی تھا یعنی جنوبی ہند کا علاقہ میسور کو صرف وہ خطہ نہیں کر سکے تھے اور اس کی وجہ حیدر علی تھا جو مسلسل انگریزوں کو شکست دے رہا تھا اور انگریز وہاں پہ بے بس ہو گئے تھے یعنی وہ انہوں نے ایک مرتبہ تو یہ تھا کہ ان کے لئے ناممکن ہو گیا تھا کہ اس علاقے کو فتح کرنا تو حیدر علی نے ان کی نظر پڑھی اپنا میر صادق پہ میر صادق اس دور میں اسے اس کے خوش آمد کیا کرتا تھا اس کو جوٹھی سچی رپورٹیں پیش کیا کرتا تھا تو جس پر اس نے اس کو ایک صوبے کا اس کو قابل سمجھ کر ایک صوبے کا اس کو گورنر بنا دیا ناظرین حیدر علی سترہ سو بیاسی میں حیدر علی کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد فتح علی ٹیپو جو ان کے بیٹے جن کو تاریخ ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین حیدر علی نے اپنی زندگی ہی میں اپنی اہم ترین جتنی بھی اس کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی جنگی فیصلے ہوتے تھے اس میں وہ اپنے بیٹے ٹیپو کو شامل رکھتے تھے اور اس کی بڑی زبردست انہوں نے تربیت کی تھی شمشیر زنی اور دیگر یعنی کہ اس کو اس میں انہوں نے اس کو یکتہ بنایا تھا اور ان کو کئی زبانوں کے وہ مہر تھے ٹیپو سلطان اور پھر قبلیت کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ انتہائی نیک تھے ہر وقت باوضو رہتے تھے ناظرین حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان جب محسور کے سلطان بنے تو انہوں نے اس شخص کی جنہی کے پھرتیوں کو دیکھ کر وہ بھی صحیح اندازہ نہیں لگا سکے انہوں نے اسے وزیر بنا دیا بلکہ یہ بعد میں وزیر اعلیٰ یعنی بڑے وزیر کے رتبے پہ یا سینئر وزیر کے رتبے پہ بھی یہ فیض ہو گئے تو ناظرین کیونکہ اس کا یہ ایک بزار سے آیا تھا یہ ایک چھوٹی سطح سے آیا تھا تو ناظرین انہوں نے جب اتنی بڑے اس پہ آیا تو انہوں نے پھر کرپشن کرنی شروع کر دی انہوں نے حکومتی معاملات میں خرد برد کرنی شروع کر دی انہوں نے ایون کے سپاہیوں کی تنخواہوں سے پیسے کٹنے شروع کر دی انہوں نے اس طرح کے گھوڑوں کی خوراک سے پیسے کٹنے شروع کر دی انہوں نے پیسوں سے جس طرح ہوتی ہے کرپشن کرنی شروع کر دی تو ناظرین جس طرح کہتے ہیں کہ چور کی چوری ایک دن ضرور پکڑ جاتی ہے تو میر صادق کی کرپشن کی کہانیاں جب زبان زدہ عام ہوئی تو ٹیپو سلطان تک پہنچائی گئی ٹیپو سلطان نے تحقیقات کا حکم دے دیا تو اس کے بعد اس کے خلاف تحقیقات ہوئی اور اس میں یہ واقعی یہ ملزم نہیں مجرم پائے گئے اس کے خلاف انظامات سچ ثابت ہوئے تو ناظرین ٹیپو سلطان نے اس کو عودے سے برطرف کر دیا بلکہ اس کا جو گھر تھا اس سے لاکھوں کی سونا زیورات کرنسی اس وقت اس کے گھر سے برامد ہوئے یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارٹیفائیڈ چور ہے تو ناظرین اس کو انہیں برطرف کر دیا اور اسی برطرفی کے دوران اس نے خود ہی انگریزوں سے رابطہ کیا کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں میں آپ کو فتح دلا سکتا ہوں تو انگریزوں نے اسے ٹاسک دیا تو پہلے آپ اس کی فوج میں تو ہیں اپنے عودے پر بحال تو ہوں ناظرین اس شخص نے بقیدہ ٹیپو سلطان کو لکھ کے دیا اور پھر اس کے پہوں پڑ گیا کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا اس نے قرآن کی قسمیں کھانی کہ میں آپ سے غداری نہیں کروں گا اور میں پھر ایسا نہیں کروں گا ناظرین حلیم طبیعت چھیر دل انہوں نے اس کو معاف کر دیا تو اس کے بعد ناظرین کیونکہ یہ اندر سے انتقام کیا جل رہا تھا اس نے پھر انگریزوں سے رابطہ کیا اور اس نے پھر ناظرین ریایہ پر اس وقت کیونکہ یہ سینئر وزیر کے عودے پہ تھا اس نے ظلم بھی کرنا شروع کر دیا یعنی اس نے یہ چاہتا تھا کہ لوگ ٹیپو سلطان کے خلاف ہوں اور بغاوت پیدا ہو اس کا انگریزوں نے ٹاسک بھی اس کو یہی دیا تھا کہ انگریز یعنی اپبلک اس کے خلاف ہو جائے اور پھر ہم آپ کو اس سلطنت کا سلطان بنائیں گے چار مئی سترہ سو نینانوے کو سرنگا پٹم کی تاریخی جنگ ہوئی انگریزوں جس میں ایک طرف میرٹے نظام دھکن اور انگریز تھے اور دوسری طرف اکیلہ ہی ٹیپو سلطان بلکہ شیر سلطان تھا جو اپنی قوت فولادی اپنی یعنی کے نیک نیتی کی بدولت ایک شیر تھا جس کو شکست دینا نہ ممکن تھا ناظرین وہ اپنے کلے سے نکل کر بہر نکل کر لڑا اور انگریزوں کو اس نے کئی ہفتوں تک نیڑے نہیں آنے دیا نزدیک نہیں آنے دیا تو انگریز ایک مرتبہ پھر محیوس ہو گئے تو ناظرین اس شخص نے جس کا نام میر صادق ہے اس نے ایک سازش کی اس نے کلے کی حفاظت کرنے والے فوجوں کو اپنے پاس بلایا ان کو تنخواہ دینے کے بہانے اپنے پاس بلایا فوج کی اکثریت کو یخ مجھت انہوں نے اور جب انہوں نے چوکیاں چھوڑی اپنے مرچے چھوڑے تو انگریزوں کو اس نے پیغام بھیج دیا اور ایون کے انگریز اس وقت ٹیپو سلطان کی جو انگریز اس وقت کمانڈر تھا وہ اس کی صحیح ٹیپو سلطان کی اس وقت ان کو صحیح ان کو مشابت یا شکل بھی وہ نہیں تھی یہ بھی اس نے نشاندہ ہی کر رہے تو انگریز ایک دم سے کلے کے دیواروں تک آ گئے اور یہ شخص اندر فوج کو تنخواہیں دے رہا تھا ایک سازش کے تحت اور پھر ناظرین کیونکہ ٹیپو سلطان بہر نکر کر لڑ رہا تھا پھر اس نے ایک اور سازش کی ایک اور حرکت کی اس نے کلے کے دروازے اندر سے بند کر لیے تاکہ جو اسے رسد پہنچ رہی ہے جو اسے ایک سپورٹ مل رہی ہے ٹیپو سلطان کو وہ بند ہو جائے اور جو اندر سے واقعی بند ہو گئی اور آگے انگریزوں کی فوج تھی پیچھے اس نے جو رسد مل رہی تھی جو کمکار رہی تھی وہ بند ہو گئے تو اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے جان سار ساتھی شہید ہونے لگے اسی وقت ان کے ایک فرانسی سی جو ٹیپو سلطان کی فوج میں ایک افسد تھے اس نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ یا تو فرار ہو جائیں یا آپ سنڈر کر دیں کیونکہ اب ممکن نہیں رہا کہ آپ جیت پائیں گے تو ناظرین ٹیپو سلطان نے نہ تو سنڈر کیا نہ ہی رہ فرار اختیار کی بلکہ وہ اتنی شجاعت اور بہادری سے لڑے کہ وہی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور پھر ناظرین اس کو اسی انگریز جنرل نے انگریزوں نے ان کو سیلوٹ کیے اس کی بہادری کو سیلوٹ کیے ناظرین شدید بارش کے درمیان ان کی شہید ٹیپو سلطان کی تدفین ہوئی اور یہ شخص کلے سے نکل کر یہ تدفین میں بھی شامل نہیں تھا یہ کلے سے نکل کر انگریزوں کے پاس اپنی اس یعنی کہ غداری کا انعام لینے کے لیے جا رہا تھا اور اس وقت تک فوج کو باقی افسران کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمیں تنخواہ کے پہانے بلا کر اور کلے کے دروازے بند کر کے اس شخص نے ٹیپو سلطان کو مروایا ہے ٹیپو سلطان کو شکست سے دوچار کروایا ہے تو ناظرین اسے اس وقت کے لوگوں نے فوجیوں نے حالیٰ کہ اس وقت انگریز غالب آ چکے تھے اس کو پکڑ کر اس کو مارا اس کو بری طرح مارا اور اس کو مار دیا ناظرین اس کے بعد اس کو قبر میں دفنایا گیا قبر سے پھر لوگوں میں اتنی نفرت تھی اس کے خلاف اس کو قبر سے نکال کر اس پر تھوکا گیا اس کی لاش پر یعنی کہ فضلے پھینکے گئے گندگی پھینکی گئی ناظرین میر صادق یعنی کہ اس کو بلکہ اس کی لاش کو گھسیٹا گیا اس کو بے یعنی کہ جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا تھا سرنگا پٹن پر کیونکہ اس وقت انگریز ہاوی ہو چکے تھے اس کی اس کو دوبارہ قبر میں ڈالا گیا تو ناظرین آج تک اس کی لاش پہ بلکہ اس کی قبر پہ آج بھی لوگ وہاں پہ تھوکتے ہیں پشاپ کرتے ہیں اور میسور جو بھی جاتے ہیں وہ ایک طرف ٹیپو سلطان کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں کے جو ڈوریسٹ ہوتے ہیں وہ فخریہ طور پہ وہاں پہ بلکہ وہ مقامی لوگ لوگوں کو ڈوریسٹ کو فخریہ طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ اس غدار کی یعنی کہ وہ ہے قبر ہے اس پہ ہم تھوکتے ہیں اس پہ ہم گندگی پھینکتے ہیں ناظرین آج تک بلکہ انگریز بعد میں اس کی دو تین نسلوں تک اس کو یعنی کہ وہ دیتے رہے ایک عزازیہ دیتے رہے اور اس وقت کے جو دربان ہوتے تھے وہ ان کی نسلوں کو اس طرح بلاتے تھے کہ غدار میر صادق کے غرصہ حاضر ہوں یعنی اس کا نام ہی غدار پڑ گیا تو ناظرین تاریخ غداروں کو معاف نہیں کرتے اور تاریخ آج تک ٹیپو سلطان کو یاد رکھا ہوا ہے اور انگریز جن سے وہ لڑ رہا تھا وہ آج تک اس کی شجاعت بہادری کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پورے خطے کا ہندوستان پاکستان بنگال اس سارے خطے کا جو صحیح ہیرو ہے وہ شہید ٹیپو سلطان ہے ناظرین میر صادق کی غداری پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی میں ہوں عبدالو فروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نام بہت شکریہ تھانکیو اللہ حافظ